انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب ہم برائی کرنے کے قابل نہیں رہتے زندگی کچھ ایسی بے ایمانی ہو گئی ہے کہ انسانوں سے تعلق ٹوٹتے جا رہی ہیں اور اپنوں سے بہت دور ہوتے جا رہی ہیں میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں ہماری نظر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیبوں پر ہوتی ہے اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے اپنے بدن پر سام پچھو لٹک رہے ہیں ان کی پرواہ نہیں اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے سے بدھر ہٹانے پر بھی سواب ملتا ہے کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے بھی زیادہ آپ پر کیا ہو درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہوتا ہو ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے زندگی میں کوئی خوشی کوئی رشتہ کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر ہی کبھی یہ بھاگ کر آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور اکل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداش کرو نیکیاں کرتے جاؤ اور دریاء میں ڈالتے جاؤ جب کبھی زندگی میں دوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو ہم تو گناہگار بندے ہیں اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملتا جس چھاؤں سے عزت نفت زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں بلکہ احساس کے مرنے پر پڑنی چاہیے کیونکہ لوگ مر جائیں تو سبر آ جاتا ہے مگر احساس مر جائے تو معاشرہ ختم ہو جاتا ہے کوشش کرو کہ جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے پھر چاہے وہ رشتے ہوں خوشیاں ہوں یا سکون ضرورت سے زیادہ اچھے بنوگے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤگے